ٹک ٹک پہ ویڈیوز آ رہی ہیں لوگ مجھے فون کر رہے ہیں جی فلانے اس سوسائٹی میں فلانے سوسائٹی جو ہے وہ اس سے خلاف آر ڈی کا گرینڈ آپریشن فلانی چیزیں مسمار کر دیں گی فلانا یہ ہو گیا فلانا وہ ہو گیا کرنٹلی اس ویلوگ میں سوسائٹی کا نام نہیں لیتے ٹھیک ہے اور جب یہ چیزیں ہوئی ہیں پھر میں نے سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے جو معاملہ تھا وہ کلیر ہو گئے آپ آئیں سائٹ وزٹ کر لیں تو مشینیں ہون لگی ہوئی ہیں تیز کام ہو رہا ہے اور ہماری لیگل ٹیم بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے میں آج اس پرٹیکلر ویلوگ میں اوورال پریکٹس اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک خبر آتی ہے ٹک ٹاک کی ویڈیو چلتی ہے جس میں سرکاری ادارے کسی بھی ہوسنگ پوجیکٹی سے لافت کسی پرٹیکلر جگہ پہ کوئی چیز ان کی گرارے ہوتے ہیں اور خبر یہ نیچے چلا جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ پورا کا پورا ہوسنگ پوجیکٹ مسمار پتہ نہیں اس کو زمین دوز کر دیا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا جب ریالیٹی چیک کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہوتا کہ جتنے بھی بڑے ہوسنگ پوجیکٹس ہیں نام نہیں لیتے فیل بک میں نام کی طرف جائے نہیں رہا میں اوورال آر ڈی کی پریکٹس اس کے بارے بتاؤں گا جتنے بھی بڑے ہوسنگ پوجیکٹس ہیں ان سب کے پرابلمز ہیں پنڈی اسلامباد میں جہاں جہاں زمین کے مسئلے ہیں آپ دو کنال زمین لینے سال والا سفے کر دے آپ کے پاس لیگل پرابلمز رہیں گی بڑے سے بڑا پوجیکٹ اٹھا لینا اس کے خلاف یا ان کی کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن کے ماملات ہیں یہ ہر پوجیکٹ میں ہر پوجیکٹ کے اتنی لیگل ٹیم ہوتی ہے جب آر ڈی این ایکشن کرنا ہوتا ہے تو جس پٹیکلر جگہ کے خلاف یہ جو پٹیکلر کمپلین ہوتی ہے اس کے خلاف افیار ہوتی ہے اور ان کے پاس ڈیریکشنز ہوتی ہیں کہ اس پٹیکلر جگہ کو مسمار کرنا یا یہاں پہ جا کے انہوں نے نہیں کسٹیکشن کرنے دینی ہے جو چیزیں کھڑی میں ان کو گرا دینا ہے تو خالی اس پٹیکلر جگہ پہ جا کے ان کا آپریشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے آسنگ پوجیکٹ کے نام لیکن کسی کے خلاف ایک افیار کرٹی اور آر ڈی این اے جا کے پورا کا پوٹا پوجیکٹ ہی بلکل ہی زمین دوست کر دیا بشک اللہ کو کنال میں بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہوسکتا جو آسنگ پوجیکٹ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں انٹے کھڑی کر کے کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے تو انہوں نے اپنا لیگل کور لیا ہوتا ایسا نہیں ہوتا آپ پانچ مرلے کا گھر نہیں بنا سکتے یہاں پہ without legal cover اگر آپ کے پاس کسی بھی جگہ سے اجازت نہ ہو آپ نہیں بنا سکتے آپ پانچ مرلے کا گھر کھڑا نہیں کر سکتے without next shall approve کیے تو جو بڑے بڑی آسنگ پوجیکٹس ہیں اگر وہ چیزیں بنا رہے ہیں تو ان کے پاس back end پہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی کوئی legalities موجود ہوتی ہیں جن کی base پہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ٹائیں کہیں پہ ان کے loop holes ہوتے ہیں جن کو identify کر کے پھر ادارے حرکت میں آتے ہیں اور وہاں پہ ج operation لیتے ہیں اس particular جگہ پہ جا کے جہاں پہ ادارے کوئی لگتا ہے کہ یہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کوئی بھی ادارہ اگر کسی بھی پروجیکٹ میں جا کے کسی specific جگہ پہ جا کے ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا پورا پروجیکٹ ہی گرا دیا انہوں اگر ایسا ہو تو پھر بڑے سارے پروجیکٹ کیوں کھڑے میں سب کے خلاف فائی آ رہے ہیں میں آج کسی پروجیکٹ کا نام نہیں لیتا لیکن سب کے خلاف فائی آ رہے ہوتی ہیں بڑے سے بڑے جو پروجیکٹ ہے جو سرکاری سطح کے پروجیکٹس بھی ہیں ان کے خلاف فائی آ رہے ہوتی ہیں فائی آ رہے ہیں میری ایک لینڈ گزر رہی ہے وہاں سے کچھ چیز آپ کی society وہاں پہ آگے لینڈ کر رہی ہے بلے بار گزارتی ہے میں کہتا ہوں میری لینڈ ساتھ گزر رہی ہے یہ ساتھ والی لینڈ انہوں نے جو ہے میری لینڈ کا راستہ بند کر دیا ہے فائی آ رہ کر دیں میں کہتا ہوں جی میرے لینڈ کے معاملات ہیں فائی آ رہ کر دیں جو بھی فائی آ رہ تو آسان ہی سو کیا جا سکتا ہے جب تک کوٹ کا آرڈر نہ ہے فائی آر کی بیس پر آپ یہ ترہا بڑا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں گرا سکتا ہے نا آر ڈین آر ڈین آر ڈین اپنے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں ایکشن لینا ہوتا ہے وہ اس پرٹیکولر جگہ پہ ہوتا ہے جہاں کہ ان کے پاس ڈریکشنز ہوتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر چیز اگینسٹ اللہ ہے اس کو اکارڈنٹو دو لے کر آنے اور اس کو جو ہے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے پورا کا پورا پروجیکٹ میرا نہیں خیال میں میں نے نہیں دیکھے جو بڑے پروجیکٹ مارکٹیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ پورا کے پورا انہوں نے مسمار کر دی ہوں اب میں پارکو سیٹی کی بات کروں گا پچھلے دنوں ان کے انہوں نے موتل ہو چکا تھا تو وہ ایک غیر کا انہوں نے حسن پروجیکٹ بن گیا تھا اس پرٹیکولر ٹائم فریم کیلئے تو کیا سی ڈی اے نے یہ موتل کا ادارے نے پورا کا پورا پورا پارکو سیٹی مسمار کر دی ہے ختم کر دی ہے نہیں وان لیگل جو ہے کور ملا وہ ادھر گئے سپریم کورٹ گ جو ہے نو سی کلیر ہوا دوبارہ بہل ہو گیا اور جب تک یہ نہیں تھا یہ نو سی موتل تھا تب تک معاملات تو چلتے رہے سیل پرچیز بھی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا رہا لوگوں نے گھر بھی بنائے رک تو نہیں کیا تھا تو ہاؤسنگ پروجیکٹ پاکستان میں یہ اڑبو روپے مالیت کیوں ہوتے ہیں جب اڑبو روپے مالیت کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اسی طرح مسمار نہیں کیا جا سکتا آپ ایک دکان بھی کھولیں اٹھ دس لاکھے پر دکان لگا کے بھی کھول تو کوئی ادارہ اگر دکان بند کرنا چاہیے آپ کے خلاف فیارے ہو تو دکان آپ بھی بند کرنے نہیں جاتے آپ لیگل کبر کی طرف جاتے اور جار پر غلطیاں کی ہوتی ہیں آپ اس کو صدھارتے ہیں اور قانون کے مطابق دکان بند کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف کمپلین ہوتا آپ کے دکان گر جائے تو جب آٹھ دس لاکھ کی دکان آپ چلا رہے ہیں وہ نہیں گر سکتی تو اڑبو روپے کا آسنگ پروجیکٹ جو بند رہے ہیں وہ کیسے گریں گے وہ گر نہیں سکتے ان کے خلاف بہت س ایسا جگہ ہوں گی جو کے خلاف کانون ہوگی وہ ایکشن ہوتے رہیں گے وہ چلتے رہیں گے وہ جب بن جائیں گے تب بھی ہوں گے جب ایلو پی میں جائیں گے تب بھی ہوں گے جب اسٹیبلش ہو جائیں گے تب بھی ہوں جائیں گے بیریئر ٹاؤن فیز ایڈ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے بائیس سال پر آنا پروجیکٹ ہے بیریئر ٹاؤن پورا اور ابھی بھی فیز ایڈ میں کچھ جگہ ایسی تھی جو انہوں نے کسٹرکشن کی تھی تو وہاں پر وہ روک دیا روک بھی ہے اب کیا ہوگا ختم کر دیا جائے گا نہیں وہ جو جتنے بھی جمالہ پر ہے وہ کوٹ پہ جائیں گے لیگل کورڈ لیں گے جو غلط ہیں اس کو ٹھیک کریں گے جو کانونی نکات ان کو پورا کریں گے اس کو کلیئر کریں گے اور پھر کب بنانا شروع کر دیں گے یہی ریزیلٹ ہوگا نا اس کے لیے تو اور کچھ بھی نہیں ہونے لگا تو اس لیے یہ اس لیے خبریں آتی ہیں ٹک ٹاک کی کہ جی یہ گرینڈ آپریشن ہوگی اور یہ ہوگی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہوگی لوگ ہم ہمارے بہتا ہے پینک بہتا ہے جلد باز ہیں جلدی کہیں جی فلانے پروجیکٹ کی جو ہے وہ فائلے آگئی ہیں آج فائل دس ہزار گی کل بیس ہزار گی ہوگی تیز دی ہے مارکٹ میں لوگ پینک کرتے ہیں چلو جی پیسے ڈالو کئی پتہ نہیں ہوا ہاتھ سے کچھ نکل نہ جائے کو اربو روپے کا نقصال نہ ہو جائے فائلے لے لیتا ہے پھر پتہ لگتا ہے مارکٹ تو کریش تھی یہ تو آرٹیفیشلی جو کچھ ہوا تھا ہوا تھا پھر ہوتے ہیں ہم نے ف بھی ہمیں واپس ہے تو پتہ پیسے واپس کر وہاں کا مارکٹ کا بیڑا گھرہ کرتے ہیں پھر ایسے پروجیکٹ پر جنہوں نے اپنی انویشمنٹ کی ہوتی ہے اسٹالمنٹ زیر ہوتے ہیں ایسی کوئی خبر آتی ہے وہ پھر پینک کرتے ہیں پھر اپنی انویشمنٹ کو جو ہے نقصان دیتے ہیں تو اس لیے تمام ترلوگ جو اوورال میں یہ سمجھتا ہوں پڑھا لکھا آدمی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروجیکٹ کہیں پر بھی جب بننے کے لیے آتا ہے تو تو سرکار کی پرمیشن وہ نہیں آسکتا اس نے کہیں نہ کہیں پہ سرکار کی ویلیو یا پرمیشن لی ہوتی ہے بہت سارے لوپولز ہوتے ہیں جن کو وہ ایسا ایسا کلیر کرتا رہتا ہے اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں سرکاری ادارے جب جب سرکاری ادارے دیکھیں گے کہ فلانی چیز خلاف قانون ہوئی ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور جب جب وہ اس چیز کو لیگل کور دیں گے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اور یہ اس طرح چلتا رہے گا ایسی کوئی ب یہ خبر نہیں آسکتی کہ جی آ ایک دن سرکاری ادارے نے پورا کا پورا آسین پروجیکٹ نسمار کر دی ہے یہ پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو جنہوں نے یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا لیگل کور اپنی پلیننگ یہ سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں تب وہ ایکزی کیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ نہیں کر رہے ہوتا اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی خبریں آتی ہیں ان کی بیسز پر اپنا جو ہے ایک نیریٹیف نہ بیلد کیا کریں کیونکہ یہ نیریٹیف پر آپ کو نقص دے سکتا ہے باقی کسی اور کو دو نمسان نہیں دے سکتا دعا میں آدھ رکھئے گا اپنا بہتر خیال رکھئے گا سٹے ٹون میں دست اللہ حافظ